ہیلو گائز اپیسوڈ 28 کی سٹارڈنگ میں وان وان کہتی ایک جہریلی سیو نے مجھے جہر دے دیا ہے بے شک میرے ہوت بینگ نہیں ہے یہ سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے شیشا غصہ میں کہتا ہے چھپ کرو بس اس کلر کو چینج کر لو ٹھیک ہے وان وان اپنے بینگ میں سے دوسری لپسٹک نکالتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے میں بس یہ ہی کروں گی ٹھیک ہے اور یہ کہہ کور اپنی ہوتوں کی لپسٹک کا کلر چینج کر لیتی ہے اور کہتی ہے کیا بھی یہ ٹھیک ہے شیشا ایک عجیب سی سکل بناتے تھے کہتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ ٹرائے کرتا ہے وان وان دوبارہ لیٹ جاتی ہے شیشا اس کے پاس آتا ہے وان وان کس کے لئے ہوتے دوبارہ اپنے آگے بڑھاتی ہے اس بات تو شیشا ڈر کے مارے کاپ نہیں ہی لگتا ہے وہاں سے بھاگی جاتا ہے وان وان کھڑی ہوتی ہے اور اپنے ان میں کہتی ہے اس بندے کو اپنے جھوٹے گرف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے لیکن میرے لئے یہ آسان نہیں کہ میں ٹیچر کے پاس کہو کہ مجھے وہ چینج کر دیں واسطہ میں سچ میں شیہن جتا کوئی ہارڈ کوئر نہیں ہے یہاں پر جو مجھے شہ سکے اس کے اور ڈائریکٹ ہمیں سام کو سمیں دکھایا جاتا ہے وان وان اپنے ڈارمنٹری میں ہوتی ہے اور کمپیٹر پر کچھ کام کر رہی ہوتی ہے وہ اپنے مند میں کہتی ہے مجھے اسکول میں اور بھی زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے بس اور فلم میکن کے بوکس خریدنی ہوگی اور کچھ سکرین پلے کی اور کچھ ویجول آرٹس کی مجھے انہیں سمجھنے کے لئے سیلف سٹڈی کرنا ہوگا کیونکہ یونیورسٹی میں جانا کیول یہ صرف ایک سروعات ہے یہ شاو یین اور یہی ہے اس سے سب کچھ واپس لینا ہے جو کی میرا ڈائٹ کا ہے اس سالچی یہی ہے انہیں مجھے گو یوزے کے نام سے کئی بار بے وکوف بنایا کئی آدمیوں کے ساتھ اس نے مجھے سراب پلائی اور اس نے ویڈیوز بھی بنائی تھی ان چیزوں کی اگر کوئی بھی اس ویڈیو کو دیکھتا تو وہ مجھے گلت ہی سمجھتا جیسے کی میرے سیکنڈ انکل نے اس چیز کو دیکھ کر انہوں نے کیونکہ کمپنی کے سارے سٹاکس چاہیے واپس اور ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ وان وان کے ڈیڈ اور اس کے انکل ہوتے ہیں جہاں پر اسے کے انکل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا کیا اور اس وجہ سے میرے ڈیڈ نے شرم کے مارے اپنے سارے سٹاکس وغیرے سب کچھ میرا انکل کو دے دیئے اور انکل دھیرے دھیرے یہ فیملی میں آگئے اس کیا ڈیڈ نے وہ ساری ذمہ داری اپنے اپنے پر لے لی اور گو یو جو جب یہ پتر چلا کہ ہم ڈینکرپٹ ہو چکے ہیں تو اس نے بھی انگیجمنٹ توڑ دی اور اس وجہ سے میں نے اپنے ماتا پیتا سے بھی ناتا توڑ دیا اور یہاں تک کہ انہوں نے مجھے اپنے لوگوں کی ہیلہ خلاف کر دیا ڈیڈی ممی میرا انتظار کرنا میں یہ سنشت کرتی ہوں کہ میں ہمارا سب کچھ واپس لے کر آوں گی وہ یہ سوچ ہی رہی ہوتی تب ہی اس کا فون رنگ کرتا ہے وہ فون کی طرف دیکھتی ہے تو وہ خیان کا ہوتا ہے وہ اسے دیکھ کر اپنے مانوے کہتی اس بڑے سا کانسٹر نے اچانک یہ کال کیوں کر دیا ورنگ کہتی وہ کہتا ہے کہ اسکول ختم ہو چکا ہے ورنگ کہتی ابھی ابھی میرے اسل ختم ہوئی راج کمار اتنا بسورت ہے کہ مجھے الٹی ہی آگئی میں ٹیچر سے کہہ کر اس رول سے باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن ٹیچر نے کہا کہ یہ سب کچھ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اور اپنے مانوے کہتی میں اسے اپنے آپ پر سندھیہ نہیں کرنی دے سکتی شیان کہتا ہے کہ تمہارے پاس سٹرڈے کی دن ٹائم ہے ورنگ کہتی ہاں اس دن تو ساتھ کچھ نہیں ہے اپنے مانوے کہتی او نو اس دن اسکول کا ویکنڈ رہتا ہے میں اس بار کوئی بھی باہنہ نہیں مار سکتی کیا ہوگا اگر میں وہاں جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں آزادی بہت ہی دادہ قیمتی ہے میں سچ مچ بہت کچھ کرنا چاہتی میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی شیان کہتا ہے میری دادی تم سے ملنا چاہتی ہے سن کر ورنگ اپنے ان میں کہتی ہے ہاں دادی اور صرف ایک فلیش برگ یاد آتا ہے جہاں پر وہ اپنے پچھلے جنگ کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے جہاں پر شیان یان نے دادی سے ملنے کے لئے کہا ہوتا ہے وہ کہتی ہے شیان نے یہی بات میرے پناہ نرجم سے پہلے بھی کہی تھی تو یہ اپسیل یہیں تک اس ویڈیو کا لائک گول ہے 300 تو پلیس کمپلیٹ کروا دینا اگر آپ کو اپسیل پسند آیا تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولنا